اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کیمبسٹرات پی کے میں ہوں محمد ایدوانس کندر ہم کہہ رہے ہیں بیٹا نائنس کلاس ماتھمیٹکس کل ہمارا جو ہے وہ پیپر پیٹرن کا تھا انٹروڈیکشن کے ہمارا پیپر کس طرح سے آتا ہے کس کس چیپٹر میں سے کتنے کوششن آتے ہیں آپ سب بچوں نے وہ لکھ لیا ہوگا آج ہمارا بیٹا فرس لیکچر ہے ہم نے انٹروڈیوز کرنا ہے میٹسیز کو اور اس کی کچھ پرپرٹیز کو بڑھنا ہے کہ میٹسیز ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کس طرح سے اور اس کا جو آپ کے پاس ایم سی کیوز ہے مہین ایمپورٹنٹ سٹارٹ ہم وہی سے کرتے ہیں کہ میٹسیز سب سے پہلے انٹروڈیوز کس نے کروایا تھا آرثر کیلے سب سے پہلے بیٹا انٹروڈیوز کروایا تھا آرثر کیلے نے اور اس کا آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ کس آپ کے پاس اس میں کس ہیئر میں یہ انٹروڈیوز ہوا تھا وہ ہے ہمارے پاس ایٹین ہنڈرڈ فیفٹی ایٹ یہ دو چیزیں آپ کے مائن میں ہونی چاہیے بات میں ہم ڈیفائن اسے بات میں کرتے ہیں سب سے پہلے بیٹا آرثر کیلے ہے وہ پرسن انگلیش میٹھمیٹسین ہے جس نے انٹروڈیوز کروایا ہے میٹسیز کو اور کس ہیئر میں انٹروڈیوز کروایا ہے ایٹین ہنڈرڈین فیفٹی ایٹ میں انٹروڈیوز کروایا ہے یہ ہمارے پاس اس کے انٹروڈیکشن میں ہے دو چیزیں اب ہم آتے ہیں میٹسیز کے انٹروڈیکشن کی طرف کچھ بچے اسے پڑھتے ہیں بیٹا میٹریکس ٹھیک ہے تو میٹریکس کی پلورل فارم جو ہے وہ میٹسیز ہے اور اگر آپ سنگلر میں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس میٹریکس ہے میٹریکس میں ہوتا کیا ہے ہمارے پاس جو بچے آج نیو ہیں ان کو میں بتا دوں کہ میٹریکس ہمارے پاس کیسے ڈیفائن ہوتے ہیں آپ سے پہلے تک آپ جتنے بھی پڑھتے ہیں جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ آپ نے نمبر پڑھی ٹھیک ہے نمبر کی پلس مائنس ملٹیپلائے انڈ ڈیوائیڈ پڑھا ہے ٹھیک ہے بک کا ایک پرشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے اب کا ایک پرشن آپ کے پاس ہوتا ہے جس میں آپ الجبرا بڑھتے ہیں ٹھیک ہے الجبرا مینز آپ کے پاس اس میں آپ سب چیزیں انکلوڈ کر لیں ٹھیک ہے پرسنٹیج کے kwessنز بھی ریشو کے kwessن بھی سب چیزیں فریکشن کے kwessن بھی وہ سب کے سAP چیزیں آپ اس میں انکلوڈ کرلیں اس میں آپ نے نمبر کو یہاں ہے اس میں کوئی ویریابل نہیں ہوتا اوکے دوسرا آپ نے جو پڑا ہوگا ایڈ تک وہ ہے ہمارے پاس جی جی بیٹا اسے مزاق نہیں سمجھنا یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے چاہے آپ تھوڑا سا اسے لے جائیں اس میں مزاق میں تھوڑا سا یاد کر لیں اس نام کو جس بھی طرح یاد رکھ جس بھی طرح یاد رکھنا چاہتے ہیں ویسے یاد رکھیں کہ آرثر کہلے ہیں جسے ایٹین ہنڈرڈ فیفٹی ایڈ میں انٹرلیوز کروا ہے اوکے اچھا اب سیکنڈ جو آپ کا بک کا پورشن ہوتا تھا وہ ہوتا تھا الڈجبرا ٹھیک ہے الڈجبرا میں آپ نے کیا پڑھنا ہے ایکس وائے زی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پلس مائنس ملٹیپلائے اور اسی کا ڈیوائیڈ پڑھا یہ آپ کی بک کا سیکنڈ پورشن ہوتا تھا ٹھیک ہے تھرڈ پورشن آپ کی بک میں ہوتا تھا بیٹے ایٹ تک جو آپ نے پڑھا ہے تھرڈ پورشن آپ کی بک میں تھا بیٹا وہ تھا جیومیٹری ٹھیک ہے تھرڈ پورشن میں آپ پڑھتے ہیں جیومیٹری کے متعلق جتنا بھی آپ کے پاس مواد ہوتا ہے جس جس سیبل تک سیک سیون ایٹ تک جو آپ نے پڑھا تھرڈ پورشن آپ کے پاس جیومیٹری ہوتا تھا اور آپ کی بک کمپلیٹ ٹھیک ہے یا اس کے بعد آپ نے ایک پورشن پڑھنا ہوتا تھا گرافز کا جس میں آپ گرافز کو ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ کے فور پورشن ہوتے تھے میت کی بک کے اب جو ہمارے پاس 9 میں ہمارے پاس ایک نیا انٹروڈیو سو ہے ٹاپک وہ ٹاپک ہمارے پاس کیا ہے this is matrix اب matrix کیا ہے ہمارے پاس actually this is the arrangement of numbers arrangement of numbers کس میں in square brackets یہ define ہو گیا matrix پیٹا آپ نے numbers کو arrange کر دینے اور then اس کو enclose کر دینے square brackets میں یہ آپ کے پاس matrix define ہو گیا اب arrangement آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ arrangement کس کس طرح کی ہو سکتی ہے کون کونسی arrangement ہو سکتی ہے arrangement ہمارے پاس بیٹا دو طریقے سے ہو سکتی ہیں numbers کی یا تو ہو سکتی ہے اس line کے according horizontal arrangement ٹھیک ہے یا ہم number کو کیسے arrange کر سکتے ہیں horizontally یا ہم number کو arrange کر سکتے ہیں vertically اب arrange کرنے کا بیٹا مطلب میرا یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے arrangement میں اس کے greater اور less کا خیال رکھنے ہیں ٹھیک ہے just آپ نے line کا خیال رکھنے ہے ٹھیک ہے کہ یا تو horizontal line میں آپ number کو arrange کریں گے یا vertical line میں number کو arrange کریں گے تو جو ہمارے پاس arrangement بن جائے گی اس arrangement کو ہم اس brackets میں close کر دیں گے تو ہمارے پاس formation جو ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی matrix ہوگی اب بیٹا ہم اسے define کر دیں matrix کو book کے according جو ہماری book میں given ہے تو definition کیا ہوگی ہمارے پاس یہی جو لکھا ہوا میں نے یہی سے define کر دیتا ہوں یہ بیٹا mostly آپ کے paper میں بھی آ جاتی ہے کسی نہ کسی board میں پنجاب کے کسی نہ کسی board میں ضرور آتی ہے یہ definition کہ matrix کو define کرو ٹھیک ہے جو آج ہم 3 سے 4 definitions پڑھیں گے ان 3 سے 4 definitions میں سے ایک definition تقریبا ہر board میں آ جاتی ہے اسی بیٹا اچھے طریقے سے اسے کرنا ہے ایک ریکٹ اینگولر ارے ریکٹ اینگولر ارے arrangement of numbers in a square bracket give us matrix کہ ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے ریکٹ اینگولر اینگمنٹ کرنی ہے سر سین بورڈ میں بیٹا سین بورڈ کا آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی بوک کون سی ہے یا کس طرح کی ہے لیکن یہ ہے کہ بلوچستان بورڈ میں جو ہے وہ یہی اسی arrangement سے ہیں topic ٹھیک ہے ان کے first chapter matches ہی ہے اگر آپ کا بھی first chapter matches ہی ہے تو obviously آپ کے پاس بھی definition جو ہے وہ کافی important ہوگی ٹھیک ہے a rectangular arrangement of numbers in square bracket give us matrix کہ ہم نے rectangular arrangement کرنی ہے اب rectangular arrangement ہم نے کیوں کہا ہے بیٹا یہ ہمارے پاس ہوتی ہے rectangle rectangle میں دو طرح کی lines ہیں یہ ہیں horizontal lines اور یہ ہیں ہمارے پاس vertical lines یہی میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح سے arrange کر سکتے ہیں number کو یا horizontally arrange کر سکتے ہیں یا vertically arrange کر سکتے ہیں اس کو ہم نے then دوسری condition کیا ہے دوسری condition ہمارے پاس ہے square brackets ٹھیک ہے یہ square brackets ہے جس کے اندر ہم نے close کرنا ہے تو ہمارے پاس جو form بن جائے گی اس کو ہم کہیں گے matrix اور matrix کو لکھنے میں ہمارے پاس کوئی بھی condition نہیں ہے بیٹا کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ greater یا less کا خیال رکھنا ہے یا arrangement کس طرح ہنگی ہونی چاہیے جسٹ یہ ہے کہ جو row ہو وہ بھی complete ہو جو column ہو وہ بھی complete ہو یہاں بھی میں اس کی example لکھتا ہوں بیٹا matrix کی ہانے یہاں بھی ہمارے پاس 3 1 5 7 8 1 9 3 یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے یہ 1 کو بھی میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں 4 لکھتے دیتا ہوں یہاں بھی یہ ہمارے پاس بیٹا ایک matrix ہے جسٹ میں نے کیا کی ہے numbers کو horizontal line میں لکھ ہے vertical arrangement اس کی چیک کی ہے کہ کسی number کے نیچے کوئی ایسا تو نہیں ایک empty space ہے then میں نے اس کو square bracket میں close کر دیا ہے تو ہمارے پاس جو formation بن گئی ہے this is a matrix سر square میں بھی کر سکتے ہیں اچھا نور بیٹا square میں مسئلہ یہ ہے کہ square میں ہمارے پاس یہ length equal ہوتی کیا ہوتی ہے length ساری equal ہوتی ہیں تو matrix میں یہ condition نہیں ہے matrix میں آپ کے پاس rows میں زیادہ number ہو سکتے ہیں column میں تھوڑے number ہو سکتے ہیں یا column میں بھی زیادہ number اور rows میں تھوڑے number ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ہم اسے rectangular arrangement کہتے ہیں square arrangement نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب دیکھو بیٹا ہمارے پاس یہاں تک تو یہ اس کی definition ہے اب اس کے بعد میں نے اس کو کرنا ہے کہ میں نے اس کو represent کس سے کرنا ہے کہ اس کو میں name کس کس چیز کا دے سکتا ہوں ٹھیک ہے matsis are represented by matsis are represented by represented by alphabets کونسے alphabets پیٹا capital alphabets ٹھیک ہے capital alphabets آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس matrix کو آپ a b کہہ سکتے ہیں b b c b d b کہہ سکتے ہیں e f g h اپنی مرضی سے a سے لے کر z تک آپ اس matrix کو کوئی بھی name دے سکتے ہیں لیکن جو name آپ نے دینا ہے وہ capital alphabets ہونا چاہیے small alphabets نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے equal لگانا ہے equal سے پہلے اس matrix کا name ضرور دینا ہے تب تک آپ matrix کو completely define نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ تو تھا ہمارے پاس کہ equal کے اس site پہ کیا لکھیں گے یہ ہم کہ matrix کا name کیا ہو سکتا ہے اور matrix کے اندر elements کیا کیا ہو سکتے ہیں matrix کے elements چاہے ہیں بیٹا وہ ہو سکتے ہیں elements of matrix یہ آپ کے پاس بیٹا sometime mcqs بھی آ جاتا ہے elements of matrix بیٹا exercise سیم نہیں ہے لیکن topic سیم ہوگا ٹھیک ہے elements of matrix may be may be small alphabets small alphabets اور real numbers complex بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہاں پہ real number سکھے define matrix یہاں پہ دیکھو بیٹا اب یہ میں نے کیا لکھا ہے اس site پہ میں نے اسیے لکھا ہے اس کو الگ سے کر کے square matrix بھی تو ہوتا ہے ہاں دی وہ special type ہے بیٹا matrix کی کہ matrix square ہو سکتا ہے لیکن ہر matrix square matrix نہیں ہوتا اسی ہم اسے standard define نہیں کر سکتے کہ ہم square ہی use کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو بیٹا elements of matrix maybe small alphabet small it means ہم اس matrix کے اندر یہاں پہ میں بھی ایک matrix سکتا ہوں a b c and d یہ matrix بھی ٹھیک ہوگا matrix کے اندر ہم کیا لکھ سکتے ہیں small alphabet لکھ سکتے ہیں یا numbers لکھ سکتے ہیں matrix کو جو name دیں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا capital alphabet ہونا چاہیے یہاں تک matrix کی definition کیا ہو جائے بیٹا complete ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ بیٹا مجھے بتائیں matrix کی refinition clear ہے پھر ہم next move کرتے ہیں ہری اب جلدی بتائیں جلدی ہانی matrix کی refinition clear ہے سب لوگوں کو جی جی بیٹا ہری اب جلدی بتائیں ہاں جی یہ دانیا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ چیٹ کو close کر دیں آپ کے پاس option موجود ہے ٹھیک ہے اسمان اوکے بیٹا اب تک میں نے جو بات بتائی محمد بیٹا stop 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 اب آپ comment نہیں کروگے element capital آس سکتے نو 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 بیٹا element capital letter نہیں ہوں گے elements جو ہیں وہ اس کے small alphabets ہوں گے یا real number ہو سکتے ہیں اس کی entries ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب اس کی types کی طرف بعد میں آتی اوکے اوکے بیٹا میں repeat کر دیتا ہوں محمد stop نہیں ہے i test بیٹا ہاں یہاں دیکھو بیٹا یہاں تک جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس میں سے آپ نے کچھ سو concept اپنے mind میں رکھنے ہے باقی کیا چیزیں آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے بیٹا کہ اس کی definition کیا ہے ہم اسے طرح سے define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے rectangular arrangement of numbers ٹھیک ہے ہم نے rectangular arrangement کرنی ہے numbers کی in square bracket give us matrix form matrix آپ یہ کر دیا جائے گا اب اگر آپ نے دوبارہ کہا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے matrix کو name دینا ہے matrix کو name کس طرح کا دے سکتے ہیں matrix کو name دے سکتے ہیں capital alphabet سے name دے سکتے ہیں اور اس کے elements جو سکتے ہیں وہ small alphabet ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے then trees between the matrix between the brackets brackets کے اندر جو ہمارے پاس ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں these are the entries of the matrix okay اب جی جی بیٹا next move کرتے ہیں اب ہم next move کرتے ہیں matrix کے اندر بیٹا دو طرح کی arrangement ہو سکتی ہیں ایک ہمارے پار arrangement ہو horizontal اور دوسری arrangement ہو vertical arrangement ہو گی میں آپ کو بتائیں کہ ہم دو طرح سے arrange کر سکتے ہیں matrix کو number one is okay number one ہمارے پاس کیا ہوگا horizontal arrangement ہو سکتی ہیں number two ہمارے پاس vertical arrangement ہو سکتی ہے میں یہاں ہمارے پاس numbers کو ہم نے لکھا ہوا ہے horizontally horizontal کا مطلب کیا ہوگا بیٹا آپ نے parallel to earth یا parallel to your floor یا جو آپ کے floor کی طرح کی arrangement ہے ٹھیک ہے جو floor کے parallel آ رہے ہوں گے number ان کو آپ کہیں گے these are rows ان ہیں آپ کہتے horizontal ٹھیک ہے جو آپ کے floor کی طرح ہوں گے اور جو آپ کی wall کی طرح ہوں گے number vertical ان آپ کہیں کہ these numbers are in vertical range ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس floor کے parallel چل رہی ہے line وہ line ہے یہ complete ایک اور دوسری آپ کے پاس floor کے parallel number چل رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے 827 no wise ہوں جی باقی کو آرہی باقی بچوں کو آرہی ہاں یہ وردہ بیٹا آپ نے ٹھیک بتایا right to left لیکن کب numbers میں ہم نے دیکھ رائٹ to left کیا ہوگی horizontal اور top to bottom کیا ہوگی vertical ٹھیک ہے یہ دونوں arrangements کون سی arrangements ہیں horizontal arrangement ہے یہ کون سی arrangement ہے horizontal arrangement ہے اور یہ کون سی arrangement ہے vertical یہ بھی کون سی arrangement ہے vertical arrangement یہ بھی کون سی arrangement ہے vertical arrangement ٹھیک ہے یہ دو arrangements اب دونوں different ہیں تو it means ہمارے پاس دونوں کا نام بھی کیا ہونا چاہیے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب دونوں کا نام different ہے تو جو horizontal arrangement ہے اس کو ہم کہتے ہیں row horizontal arrangement میں جو numbers لکھے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے numbers مل کے کیا بناتے ہیں ایک row بناتے ہیں اب first میں 3 1 5 یہ complete ہے 1 row ٹھیک ہے اور اسے ہم first row بھی کہیں ٹھیک ہے first row 3 1 5 یہ آپ کے پاس کس طرح ہے horizontal arrangement میں ہے یہ ہمارے پاس کون سی ہے first row اور then 8 2 7 یہ ہمارے پاس کون سی ہے second row numbers جو ہمارے پاس horizontally لکھے ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی first row اور دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کوئی اور numbers ہیں جو horizontal لکھے ہوئے تو 8 2 7 بھی horizontal manner میں لکھے ہوئے لیکن یہ ان کے نیچے ہیں تو یہ ہمارے پاس کون سی row ہوگی second row ہوگی اسی طرح ہمارے پاس 3 8 یہ vertical manner پہ لکھا ہوئے تو یہ ہمارے پاس ہے column یہ دونوں numbers ایک column بناتے ہیں ٹھیک ہے first column second column کون کون سا ہوگا 1 2 ہمارے پاس یہ بھی کیا ہے column ہے یہ کون سا column ہے second column then third column کون سا ہے ہمارے پاس 5 7 یہ ہمارے پاس کون سا column ہے third column ٹھیک ہے numbers that are arranged میں اس کی definition لکھا نہیں رہا ہوں میں آپ کو بڑی تفصیل سے یہ سمجھا دیا ہے numbers that are arranged in horizontal way form row ٹھیک ہے numbers جو آپ کے پاس horizontal way میں لکھے ہوتے ہیں horizontal line میں لکھے ہوتے ہیں وہ کیا define کرتے ہیں row کو define کرتے ہیں اور numbers that are arranged in vertical manner they form column یہ ہمارے پاس کیا بناتے ہیں column بناتے ایک اور بات سن لو اگر آپ کے پاس اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں چلیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس آتا ہے row of matrix آپ کے پاس paper میں یا آتا ہے column of matrix ٹھیک ہے تو بیٹا آپ نے یہ definition لکھنی ہے numbers that سر سر میں اتنی کسی death والی ڈی نے ریش لگایا ہوا ہے نہیں نہیں بیٹا جو بھی ہے stop کرو باتیں نہیں کرو definition آتی ہے paper میں کہ row of the matrix کی row کو define کرنا ہے یا column of the matrix کو define کرنا ہے تو then آپ نے یہ definition لکھنی ہے کچھ بچے ان دونوں کو mix کر دیتے ہیں کہ row of the matrix اور row matrix یہ same ہے تو یہ same نہیں ہے یہ different ہے یہ الگ چیز ہے اور یہ رو of the matrix یا column of the matrix یہ الگ سے ایسے define کرتے ہیں اور جو row matrix یا column matrix ہے وہ type of matrix ہے یہ ہمارے پاس matrix کے اندر specification ہے row of the matrix اور column of the matrix اور جو row matrix یا column matrix ہے وہ matrix کی special type ہے ہاں نہیں بیٹا یہاں تک clear ہے ہم next move کریں جلدی بیٹا hurry up hurry up جلدی بتائیں hurry up hurry up بیٹا جلدی بتائیں شاباز stop discussion بیٹا make sorry arrange vertical جی جی بیٹا بالکل شاباز نہیں بیٹا آئی نہیں کل سے ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ اوکے سب کو clear ہے ہنی ہم next move کرتے ہیں بیٹا next ہے ہمارے پاس ہنی ابھی تک بیٹا ہم نے جو define کیا ہے introduction کیا ہے then ہم پڑھ پڑھ رو آف میٹ کیا ہوتا ہے then ہم نے کولم آف میٹ پڑھ ہے کہ کولم آف میٹ کیا ہوتا ہم پڑھ پڑھ رہی ہیں بیٹا next جو ہے اسمان بیٹا اب میں نے raise کر دی ہے sorry next جو ہم پڑھ نے لگی ہیں بیٹا that is the order of matics order of matics میں یہاں site پہ لکھ رہا ہوں تا کے بیٹا آپ لوگوں کو clear بھی ہوتا رہے کہ ہم کون کون سے topics پڑھ چکے order of matics order کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ترتیب اب کس چیز کی ترتیب کو ہم چیک کریں گے ہم ترتیب کس چیز کی چیک کر رہے ہیں order of matics نمبر of rows کی and number of columns کی اب number of rows and number of columns کی ہوتے ہیں اس کے لیے میں یہاں پہ آپ پاس example دیتا ہوں a equal three one five eight two four four one seven three five two اس کے نیچے بھی ہم ایک row add کر لیتے ہیں three two five seven nine five honey یہ میں نے ایک matics دیکھ ہے ٹھیک ہے اب matics میں ہمارے پاس نم نے سب سے پہلے define کرنی آنے اور اس کے آگے لکھتے ہیں r one r one کا مطلب ہوگا first row ٹھیک ہے then ہم نے جی بیٹا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ definition آپ لکھ سکتے ہیں لیکن کسی بھی definition میں جو بھی definition آئے گی آپ کے پاس آپ اس کے ساتھ اس کی example ضرور دیں گے بیٹا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس second جو ہے وہ ہمارے پاس r two لکھ دیں گے یہ ہمارے پاس ہوگی second row اور third ہمارے پاس کیا ہوگی اس میں r three لکھ دیں گے یہ ہمارے پاس ہوگی third row ٹھیک ہے اس کا مطلب اس matrix میں ہمارے پاس number of rows کتنی then on youtube it will not show yes بالکل گنوا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ جب ہمارے پاس paid version start ہو جائے گا تو پھر youtube پہ یہ show نہیں ہوگا تو اس لئے یہ بچے نے یہاں پہ کیا ہے جو youtube اور facebook پہ دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر یہاں سے تب تک show ہو رہی ہیں تب تک paid version نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک ہماری trial classes چل رہی ہیں اور trial classes ہیں ہماری جس first week ہے next week سے ہمارے پاس paid version start ہو جائے گا اس میں آپ just campus پہ login کر کے اور login کے بعد بھی fee pay کر paid classes میں بیٹھ سکتے ہیں otherwise آپ paid classes کو join نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آچھا اب next ہمارے پاس کیا ہے column کو ہم نے first آپ نیچے بھی لگا سکتے arrow اوپر بھی یہاں پہ آپ لکھ دیں گے c1 means first column ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھ دیں گے c2 means second column یہاں پہ آپ لکھیں c3 یہ آپ کے پاس third column یہاں پہ آپ لکھیں c4 fourth column یہاں پہ آپ لکھیں c5 fifth column یہاں پہ آپ لکھیں c6 means six column اب یہاں پہ لکھیں گے number of columns of a is equal to six کہ ہمارے پاس a میں number of columns کتنے ہیں a میں number of columns ہمارے پاس six ہیں order of matric is defined as number of rows number of rows by number of columns it means جب بھی ہم نے order of matric define کرna ہوگا یا جب بھی order of matric find out کرna ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے پہلے لکھیں number of rows number of rows ہمارے پاس کتنی ہیں three تو ہم یہاں بھی کیا لکھیں گے three then لکھیں گے slash then by then again slash اور پھر ہم نے لکھنا ہے number of columns for our understanding and also yes بالکل بیٹا آپ لکھ سکتے ہیں اپنی understanding کے لیے بھی اور exam کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن exam میں mostly آپ کے پاس جو آتا ہے order of matix وہ آتا ہے mcq لیکن mcq بھی تھوڑا سا tricky ہوتا بیٹا multiply نہیں use کرنا آپ نے محمد کیف آپ کو بتا دوں multiply کا sign آپ نے نہیں use کرنا کیوں کیونکہ کچھ بچے اس کو multiplication کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے by ہی لکھنا ہے اور دونوں side پہ آنے then آپ نے سیکھ سیکھ ہے اب by اس کے اندر ہم نے slash کیوں نکھ ہے بیٹا یہاں پہ number ہے then ہم لکھنا چاہ رہے ہیں spelling یا word لکھنا چاہ رہے ہیں اس یہ دونوں کو differentiate کرنے کے لیے درمیان میں ہم نے دونوں slash use کی ہے جب بھی ہم نے کسی matix اور then لکھیں گے کیسے ہم number of rows کو بہلے لکھیں گے number of columns کو بعد میں لکھیں گے وہ ہمارے پاس order of the matrix ہوگا ٹھیک ہے computer کی class بھئٹا computer کی class بھی انشاءاللہ start ہو جائے گی during one month انشاءاللہ اوکے i think clear ہے سب لوگوں کو next move کریں اوکے can you repeat three by six again جی جی بٹا repeat کر تو دیا میں نے number of rows آپ نے پہلے لکھنی ہے کتنی ہیں three اور number of columns آپ نے بعد میں لکھنی ہیں وہ ہیں six لیکن لکھنا اس ہی میں پہلے آپ نے number of rows then by number of columns لکھ اوکے ہم next move کرتے ہیں اسمان بٹے اب یہ problem میرا تو نہیں ہے کہ net بند ہو گیا تھا آپ آپ repeat کر لیں گے آپ کو یہ campus پہ available ہوگا lecture آپ repeat کریں گے آپ اسے دوبارہ سننیں اوکے سننیں ہم کرنی ہے یہ definition آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے اور بیٹا very first day ہے آج very first day سے آپ نے میت کی الگ سے copy بنانی ہے اس کے اوپر روز کا lecture آپ نے نید طریقے سے نوٹ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب انشاءاللہ ہماری کل ملاقات ہوگی اوکے بیٹا اللہ ہے کل ق میتii ہماری تیکیג میرا گیا دیالے پیدا شکریت